ہلو فرنڈس سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا آئی ٹی بی پی کاؤسٹیبل ٹریڈس مین بھرتی دو آزار سفرہ میں شروع ہوئی تھی جوائننگ ہو چکی ہے جوائننگ کے بعد وہاں جا کے ہمارے ساتھیوں نے وردی پہنگ کے پک بھی ہمیں شیئر کر دی اور بڑا اچھا لگا ہمیں کہ جب وردی والے پک ہمیں ملتے ہیں ہمارے سکوڈنٹ کے تو بہت اچھا لگتا ہے اب ہمارے جو ڈرائیور کے ساتھی ہیں ان کے بہت سارے میسج آتے ہیں اور کوئی ریپلائی جو ہے ہم سے بن بھی نہیں پاتا کہ کچھ تو بتائیے بہت سارے ہمارے ڈرائیور کے ساتھی کہتے ہیں کہ سر کچھ تو بتائیے کوئی تو اپ ڈیٹ دیجئے اپ ڈیٹ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ اپ ڈیٹ کے لیے میں آپ کو یہ سائٹ دکھا دیتا ہوں آئی ٹی بی پی ریکروٹمنٹ سائٹ جو ہے اس پر یہ سکرال چل رہا ہے نیوز اور دوسرا ریزرٹ ٹرینڈزمنٹ کا ریزرٹ یہاں آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کا ریزرٹ بھی یہاں آئے گا اس کے علاوہ نیوز جو چل رہا ہے وہ بھی یہاں پر آئے گا آپ کو اہر ادھر کہیں سوشل میڈیا پر جانے گیرات نہیں ہے اور اس سے پہلے آپ کے بہت سارے دوست جو ہے ایسے بھی ہیں کہ جو وہاں لسٹ فائنل ہوگی اس کے ساتھ ہی اس کو وائرل بھی کر دیا جائے گا جیسے کہ یہ آئی ٹی بی پی ٹرینڈزمنٹ میں کیا ریزرٹ کیوں لیٹ ہو رہا ہے ہمارے ساتھیوں کا ایک بہت بڑا پریشن ہے کیوں لیٹ ہو رہا ہے اس سے بھی بڑا پریشن ایک یہ ہے کہ کیا بھرتی کینسل تو نہیں ہو جائے گی کتا ہی بھرتی کینسل نہیں ہوگی بلکل اشوست میں آپ کو کر سکتا ہوں آئی ٹی بی پی کونسٹیول ڈرائیور دو ہزار اٹھارہ آپ کو ٹینشن کرنے کی جورت نہیں ہے ہمارے ایسٹی کیٹیگری کے ساتھیوں نے ایک ریپرزنٹیشن دیا تھا ایسٹی کمیشن کو کہ ہماری ویکنسی کم کیوں کر دی گئی اور اس کا ریپلائی جو ہے وہ آئی ٹی بی پی نے ابھی تک دے دیا ہوگا کیونکہ اس کے سمہ سیما جو ہے وہ کافی پہلے ہی ختم ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ کچھ ہمارے ساتھیوں نے چندیگر اچھ نیرلے میں ریپرزنٹیشن دیا بھی پیش کی ہے کہ باقی سبھی کٹیگریز کی ویکنسی بڑھائی گئی ہے تو ایسٹی کی ویکنسی کیوں کم کی گئی ایسٹی کا جو بیک لوگ تھا پہلے وہ بیک لوگ کیسے پورا ہوا وہ بیک لوگ تو اب بھی رہے گا ان کی مانگ بھی جائز ہے اور جو ہمارے ساتھی میڈیکل ہو گیا اور میڈیکل ہو گیا انتجار کر رہے ہیں کہ سب کچھ ہو چکا ہے اب تو گھر پہ من بھی نہیں لگتا اور اب تو جو آسپڑوس کے لوگ ہیں وہ پوچھ پوچھ کے تانہ دے کے پریشان کر رہے ہیں کہ کب جائے گا آئی ٹی وی پی کی بھرتی کے بارے میں کچھ تو بتاؤ یا تین سال ہو گئے کیا ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا ان کو یہ بتا دو بلکل ہوگا جب ٹریڈز مین کا ہوا ہے تو ہمارا بھی ہوگا پھرہ سا سمیں اس میں لگ سکتا ہے کیوں لگ سکتا ہے کیونکہ جب بھرتی نیائک پرکریہ میں چلی جاتی ہے تو اس میں ریپلائی دیئے بینا یا اس کو نیائپالی کا جو ہمارا مانگی اچھ نیائل ہے اس کو سیٹسپائی کیے بینا ہر ازل جو ہے وہ ڈیکلیئر کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ریٹ پیٹیشن تو دیکھئے پہلے بھی فائل ہوا تھا کچھ ہمارے ساتھیوں کو یہ در ہے کہ ریٹ پیٹیشن فائل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ٹریڈزمن کی بھرتی پر بھی ریٹ پیٹیشن فائل ہوا تھا ہمیں بہت ساری گالیاں پڑی تھی اس سمیں کہ یہ آپ نے کروایا ہے ہم نے نہیں کروایا تھا اور جو ڈرائیور بھرتی ہے اس پر بھی ہوا تھا ریٹ پیٹیشن فائل ہی تھی اس پر جو آپ کا ڈرائیویں لائسنس کا جو میٹو ہے اس پر ریٹ پیٹیشن فائل ہوا تھا اس پر بھی سوٹ آؤٹ ہو گیا تو جلد ہی یہ بھی سوٹ آؤٹ ہو جائے گا اور یہ سائٹ آپ جو پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ چیک کرنا ہو تو ITVP ریکیوٹمنٹ سائٹ جو ہے وہ چیک کریں آپ ادھر ادھر وہ کال کرتے ہیں ہمارے بہت سارے ساتھی بہت سارے میسج ہمیں بھی بھی دیکھتے ہیں کال کرتے ہیں ہیڈکوارٹر میں آپریٹرز وہ بھی آپ کی طرح ہی ہیں وہاں پر جو ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ آپ کے جیسے ہی ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کال اٹینڈ کرنا کون اٹینڈ کرنا اس پر ریسپونس کرنا اب آپ ان کو پوچھ رہے ہیں کہ جاری ہو گیا ہے کیا ان کو جانکری نہیں ہے اس بات کی ان کو اندر سے جو ریکیوٹمنٹ سائل ہے وہاں سے ان کو نردیش ملا رہتا ہے کہ آپ کوئی بھی کول آئے گا کسی کینگیڈیٹ کا کول آئے گا تو آپ ہمیں فوروارڈ نہیں کریں گے ان کو نردیش ملا ہوا ہے تو وہ دونوں طرف سے پریشان ہو جاتے ہیں وہ نہ تو آپ کو کوئی پروپر ریکلائی دے پاتے اور نہ ہی آپ کا کول وہاں ٹرانسفر کر پاتے ہیں تو جلد ہوگا تھوڑا سا دھائیر رکھیں جب اتنا سماعہ آپ دھائیر رکھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا اور دھائیر رکھیں بھرتی کسی پرکار سے کینسل نہیں ہوگی ابھی کہ یہ بیگ اپ ڈیٹ آئی ٹی وی پی ڈرائیور کا یہی ہے کہ تھوڑا سا دھائیر رکھیں جلد ہی ہوگا جائے